دل من کے دیکھو اسی پڑھنا زیرین نلے جڑھا چاچا گامہ صبح فجر دن نماز پڑھ کے دکان کھول کے بار پانی دا چھڑکاؤ کر کے چاہو مار کے دکان تے بہجر دے سینا اوہ کا دل پکھا دیسی ملیا تنسی میرا پراجنیاں پریشانی ہیں میرنل وعدہ کر لو اس ساریاں میرے والے کر دیو اللہ معظم ناظر جان کے فجر ویلے وضو کر کے ذرا دو فرست پڑھ کے دیکھو نیت کر کے ایک گال سوچ کے دیکھو کہ کسے در پیڑا نہیں سوچنا اور اسی نماز اللہ نے فرض کیتی نماز پڑھنی جائے دی نماز پڑھنے واسطے جو ایس پاسے سلام پیرنے سجے پاسے سلام کی پیجنی ہوں دی اوہ پتا ہے کہ سجے پاسے چاچا پیکا گھڑا جیو ہو اے کہ میرا شریف ہے وہ یہ دنہ دن نماز نہیں سی میں پڑھ دی تو اڈی سلام کی دا کی فائدہ جائے تو اسی سجے پاسے ہاں نگال کٹ دیتی خبے پاسے دیکھیا اوہ یار انہیں کل میرے بو اگر کھوڑا سٹے آسی یا میں فلانی فلانی جگہ دینے میں نگال کٹی سی یا یہ فلانے فکر ہے یہ جنہوں نے جمال دی نہیں ہوئی مسجد نہ پاک ہوگی مسجد تو ہو دی تو اڈیو سلام کی دا کی فائدہ دل چو کفر ہوئے دل چو قدورت ہوئے دل چو حسد ہوئے دل چو بغض ہوئے دل چو کینا ہوئے دل چو کمینا پانوئے تو کڑی ہاں نمازاتے کڑا سکون پائی جنہیں مرضی چرس پیلو جنہیں مرضی شراب پیلو جنہیں مرضی کوکین کارلو جنہیں مرضی ایسی آلیا کمریا جا کے سنجو دین دانی کوئی اللہ کو آذر ناظر جان کے میری گل مان کے دیکھو تو انہوں سادہ جی مسال دینا ہے میرا سٹاہف دے بور ہو گیا انہیں سنچونتے حضرت یوسف علیہ السلام نو اونا دے پرامانے تو سارے نو سنے ہونا کسہ کچھ نے قرآن پاک جی پڑھے گا کچھ نے دادی کو لے سنے ہو آزر کس نے بزرگاں کو لے سنے ہوئے گا یوسف علیہ السلام دے پرامانے چھوٹے سانتے ہونا خوش چھوٹے سان تو جا کے دسیاب بزرگاں جناب انہوں بیڑیا کھا گیا ان جو مسن دی حکومت تے فائز ہویا آ کے اور لمبی کانی خیم تاوہ نو پتہ لگیا کہ وہ ہی یوسف ہے جیڑا حکمرار ہے انہوں نے کہا ان کی کریئے مار دے گا انہوں نے کہا مافی مانگ لیا انہوں نے کہا یوسف معفی دے دے گلتی ہوگی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے میرے جیسا اور آپ جیسا دنیا دار عدد بلائی کرنے انہوں نے انہوں نے چوٹی عمر چپوچ چوٹے ہاں سے کہ میں مار جاہاں کہ میں انہوں نے معفی دے دے گا نہیں ہے تو ٹوٹے کرو اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ کیا فرمائے آپ نے کہا آپ کا قصور نہیں تھا آپ کو شیطان نے بہکا دیا ہو تو تیسے غور کرو سکا پرا ایک ماہ دے پیٹ کو جنم لیا گلا کٹھے جانے ہیں گا اگر ہو جانے ہیں اچھی نیچ گل ہو جانے ہیں گل ہو جانے ہیں فرض کیتا اوہ جے تو انہوں نے کچھ کہہ دے پھر سو سال بعد بھی اسی تانہ مار دے ہیں کہ اوہ یاں کہ انہوں نے تو منویہ در کے ہی سکتے ہیں انہوں ماہ پر انتہ بہترین طریقہ کی کہ تُسی سوچو کہ یہ دی میری مہادہ جڑنہ جایا ہویا ہے یہ میرا پرا آئے سکا یا میرا چاچا ہے یا میرا تایا ہے یا میرا دوست ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے یہ لفظ یہ نہیں کہے یہ شیطان میرے پلو کہلوا دیتے ہیں یہ تر چند آدمی ہے پھر تُسی پوری زندگی کسی نے آگے لڑا ہوئے پوری زندگی تو آگے دے کسی نے خلاف کی نا بغض حسد لڑائی نہیں آئے گی ایسی پیمار کیوں نے کسی نے فرض کی تا اے تو گھنڈی لنگی جسی پیدل جا رہے ہیں اوز اور نہ لنگ گیا چھٹا پا گیا ہوتے ہمیں داس دینوں نے گالا کر دیا نا وہ دی ماں دی پین نو ساری نو یہ دی گھنڈی دا نمبر ٹریس کرو یہ دی ایسی دیت ایسی یہ نو اندر دین اوڈن کو ہمیں پتا بھی نہ ہوئے لیکن ہمیں اپنی تباہی لال ہے یہ داس دین آپنا ہم گندہ کر لے آپنی کمیشتری تباہ کر لے آپنی باٹی غراب کر لے دماغ کی سوچ سوچ کے پاگل ہوگے بدلہ کے جلے نا تے ایک منٹ آس دے فرض کیتا اوڈا جے پیوہ وہ ہس گڈی چوئے تے مرن آلا ہوئے تے وہ ہس گتال لیا کے جا رہے ہوئے تے جیتو تو انہوں جے پندرہ دین تُس ہی انہوں مارن جاؤ پندرہ دین مرے کپڑے کا لے گا رہے سے تے تُس ہی جاؤ تے پتا لگے کہ اوہو اے دا پیوہ دے جناب ایس ویلے جنازے تے پی آؤ ہے تے شرمندہ کون ہوئے گا پھر تو انہوں نے بھی شرمندی کی ہوئے گی کہ یار ہمیں پندرہ دین میں باٹھ کھان دا رہے ہیں میں اپنی تباہی لال ہے یہ میں پندرہ دے کارلہ دے انہوں پرابلن کیسی تے اپنے آپنے بیمار کرنے تو بہتر ہے آپنے آپنے خراب کرنے تو بہتر ہے جیڑا گھنٹی کرے اسے میں لے اے نہ کہو کہ میں تنوں ماف کیتا انہوں کو اللہ کی رضاست ہے تنوں ماف کیتا لوگی میری کارل پر لے پن لوگ کوئی بندہ دنیا دا تو پیسا نہیں کھا سکتا کوئی بندہ دنیا دا تو انہوں پیٹا نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ دنیا دا تو انہوں اکشان نہیں کر سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہندا جیے تو اسے ایک کر لگو کہ یار اللہ میں تیرے اترہ چھوٹے آگل ختم تو جام تیرا کام جاندے کوئی بلکہ اس تو اگلی سکرے جیے اللہ نے یہ آق خیان کرو کہ یار اللہ میں معاف کیتا تم ہی کر دے یہ اس تو بھی بڑا درجہ ہے پر تو آجے نصیب تا تو آنوں ضرور لا مجھے گا تو آنوں بیماری نہیں لگے گی تو آجے بچے نہیں لگے گا بندے پتا کیا صدا دو نمبر تریقی رہا بیضا ہے کہ ما یہ کہیں جے نکلتا ہے جا جان کو یا اولاد چو چنگا پولا پتر سے چھاتے کھیڑن چڑے اسی پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ پچھے دک پہ ہے تلیٹ دکیا فوتو اسی سوچتے کی کیسے وجہ تو فوت ہوگی ہے کس وجہ تو ستھاتے دک پہ چنگا پولا جانتے ہیں پیرس لے پو ہے اللہ تو کو اٹھ گئے گی پس ہی سوچتے ہی کیوں کو اٹھ گئے گی شاہدیاں حرکتہ نہیں وجہتا تو اللہ کو انہوں محفی منگو کہ اللہ اٹھا انہوں لے آئے اللہ نے کہا اللہ اسی گناہ کہا رہا ہے سانوں بچانا بھی تو ہی سانوں رکھنا بھی تو سانوں پالنا بھی تو ہی سانوں رزق بھی تو ہی دیڑا ہی دنے قدم قدم پہ گلتیاں کر تو جدو کو ہی تو اڈنال زیادتی کرے فورا انہوں کو بھئی پیرنال میری لڑائی نہیں بندی اے شیطان نے ترکل کروایا میں تنو اللہ کی رزاستیں معاف کی تو اللہ کوئی معاف کر دے تو سی ٹیکی ہے کہ میں یہ تو تھنڈ پہ جائے یہ میرے اس فارمولے کی اوپر عمل کرتے دیکھیں سو ہی ہو جاؤ گے